راجنپور کچھے میں پولیس کا اپریشن نوے روز بھی جاری آرپلو ڈی جی خان اپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں اندرونے کچھا کے علاقے چراغ شاہ کا گھراؤ جدید ہتیاروں اور وقت پر بند گاڑیوں سے لیس تازہ دم دستوں کی پیش قدمی فائرنگ کی تبادلے میں مارے گئے ڈاکوں کی تعداد چار ہو گئی آٹھ سگولت کار گرفتار کچھی مورو کچھا جمال کے علاقے کلیر پولیس چوکیاں قائم کر دی جائیں سادی کباد کچھے میں ڈاکوں اور اسکریت پسندوں کے خلاف اپریشن جاری اغوا برائے تاوان کے خطرنا گینگ فرید کو کانی کے تھکانے پر پولیس کی چڑھائی اتاد ملزمان کو گرفتار کر لیا ڈاکوں کی پناہ گاہوں کو مسمار کر کے نظر آتش کر دیا گیا ڈیپیو روزوان عمر گوندل کا کہنا تھا کچھے کو کرمنل سے پاک کر کے امن کا گہراو بنایا جائے گا پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا ریلیف پیکیج اختتام پزی جنوب پنجاب میں بلا تاتیل آٹے کی فرہا میں جاری رہی عملے کی طرف سے بہترین انتظامات کے گئے متعادی سینٹرز نے مقرح کردہ حدف حاصل کر لیا آٹے لے کر واپس جانے والوں کی حکومت کو دعائیں انتظامی افسران آخری روز بھی متحری کمیشنرز ڈاپٹی کمیشنرز اور دیگر افسروں کے دورے مختلف آٹا مراکس پر شہریوں سے مسائل دریافت کیے اب تک لاکھوں کی تعداد میں آٹے کے تیلے تقسیم کیے جا سکے ہیں عوامی سواری موٹر سائیکل بھی بہن سے باہر ملتان میں موٹر سائیکل مارکٹ ویرانک کا منظر پیش کرنے لگی سپیر پاس کی قیمتوں میں بھی ہوش روبا اضافہ شہریوں نے بڑھتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی چھوٹی ایٹ کی بڑی تیاری منفرد نظر آنے کے لیے خریداری جنوبی پنجاب کے بزاروں میں رش کپڑوں جوتوں کی دکانوں میں تل دھنے کو جگہ نہ رہی رات گئی تر بزاروں کی رونے کے باہر بزاروں کا روک کرنے والے شہری مہنگائی کا رونہ روتے دکھائی دیئے ریٹ دگنا حکومت سعید پر خصوصی ریلیف پر آہم کرنے کا مطالبہ بیروسزاری میں کمی اور سمایہ کاروں کی حوصلہ اوزائی وزیراعالہ پنجاب محسین نکپی کا تاریخی فیصلہ پنجاب بھر میں پیٹرول پانس کے عرصہ دراز سے زیرے التوان اینو سیس کو یکم مائی تک جاری کرنے کا حکم مدل کا حکام کو تمام اینو سیس پندرہ روز میں کلیر کرنے کی ہدایت قانونی تقاضے پورے کر کے پیٹرول پانس کے اینو سیس کا اجراہ کیا جائے محسین نکپی کی اینو سیس کے اجراہ میں شفافت کو یقینی بنانے کی ہدایت ملدان شہر میں تجاوزات کی بھرمار انتظام یا خاموش اوپریشن کاغذی کاروائیوں تک محدود پرانا چجا بار روڈ ٹرافک جام حاصلات مامور سڑک پر براج جمان ریڈی بانوں کو بھی نہ ہٹایا جا سکا ملسیبل کارپریشن کے افسران پر منتھلی وصول کرنے کا الزام ڈیپٹی کمیشنر راجنپور ڈاکٹر منصور بلوچ کا تحصیل رجحان کا دورہ گندم خرید مرکز عمر کورٹ اور مٹوائی کا جائزہ گندم خرید مرکز عمر کورٹ پر کسانوں کے لیے سہولیات چھک نہ ہونے پر سینٹر انچارز کو واننگ جنوب پنجاب میں گندم خریداری موہین جاری ڈی سی بھکر نے گندم خریداری کا ابتتاہ کر دیا گیارہ لاکھ دس اگار بوری گندم خریدنے کا حدف دو لاکھ بوری بار دانہ جاری کر کے پندہ سو بوری گندم خرید کا مہین کا آغاز کر دیا ادھر کمیشنر سرگودہ اجمل بھٹی اور ڈاپٹی کمیشنر شریب آلی کا دورہ اسائیانہ والا گندم خریداری مرکز پر انتظامات کا جائزہ ہدایت جاری گی ملکان ڈیویزن میں ایک اپاس کی کاش جاری موسمی شدت سے بچاؤں کے لیے اگیتی کاش بہترین قرار کاشکاروں کے مطابق درجہ ہرارہ بڑھنے کی وجہ سے پودوں کا اگاؤ بہتر ہے امید ہے اس سال فصل موسمی شدت سے محفوظ رہے گی ڈیویزن خاندی بخانہ کلب میں صحافیوں کے لیے افتاری کی تقریب انکر کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر آرپیو سجار حسن خان کی میزبانی میں افتاری کا احتمام کیا گیا ایڈیشنر ڈاپٹر کمیشنر رزوان نظی محمد اصر چانڈیہ شریف کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا کہنا ہے صحافت معاشرہ کو چوتھا سطور ہے معاشر کی اصلاح کے لیے میڈیا آنکھ اور کان کا قردہ رضا کرتا ہے اور ملتان محمد بن کاسین بلائنڈ سینٹر کا احسن اگدہ ایڈ کے موقع پر مستقیق افراد میں گفت تقسیم کے بسارت سے محروم ساٹھ افراد میں ایڈ گفت تقسیم چیر پرسن بلائنڈ سینٹر سعیدہ کرمانی کا کہنا تھا کہ ایڈ کی خوشیوں میں نابینا افراد کو بھی یاد کرنا ہمارا فرض ہے ہر سال نابینا افراد میں ایڈ کے تاہائی تقسیم کرتے ہیں عوامی سواری موٹر سائیکل بھی بہن سے باہر ملتان میں موٹر سائیکل مارکٹ ویرانی کا منظر پیش کرنے لگی سپیر پارس کی قیمتوں میں بھی ہوش روبا اضافہ شہریوں نے بڑتی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی اپیل کر دی چھوٹی ایڈ کی بڑی تیاری منفرد نظر آنے کے لیے خریداری جنوب پنجاب کے بزاروں میں رش کپڑوں جوتوں کی دکانوں میں تل دھنے کو جگہ نہ رہی رات گئی تاہ بزاروں کی رونے کے باہر بزاروں کا روک کرنے والے شہری مہنگائی کا رونہ روتے دکھائی دیئے ریٹ دگنا حکومت سعید پر خصوصی ریلیف پر آہم کرنے کا مطالبہ بیروسزاری میں کمی اور سمایہ کاروں کی حوصلہ اوزائی وزیراعالہ پنجاب محسنک پی کا تاریخی فیصلہ پنجاب بھر میں پیٹرول پامس کے عرصہ دراز سے زیرے التوہ اینو سیس کو یکم مائی تک جاری کرنے کا حکم مدل کا حکام کو تمام اینو سیس پندرہ روز میں کلیر کرنے کی ہدایت قانونی تقاضے پورے کر کے پیٹرول پامس کے اینو سیس کا اجراہ کیا جائے محسن نقلی کی اینو سیس کے اجراہ میں شفافت کو یقینی بنانے کی ہدایت ملدان شہر میں تجاوزات کی بھرمار انتظام یا خاموش اوپریشن کاغذی کاروائیوں تک محدود پرانا چجا بار روڈ ٹرافک جام حاصلات مامور سڑک پر براج جمان ریڈی بانوں کو بھی نہ ہٹایا جا سکا ملسپل کارپریشن کے افسران پر منتلی وصول کرنے کا الزام پاکستان کی تاریخہ سب سے بڑا ریلیو پیکیج اختتام فضی جنوب پنجاب میں بلا تحتیل آٹے کی فرہاں میں جاری رہی عملے کی طرف سے بہترین انتظامات کی گئے متعادل سینٹرز نے مقرح کردہ حدف حاصل کر لیا آٹے لے کر واپس جانے والوں کی حکومت کو دعائیں انتظامی افسران آخری روز بھی متحرے کمیشنرز ڈاپری کمیشنرز اور دیگر افسروں کے دورے مختلف آٹا مراکست پر شہریوں سے مسائل دریافت کیے اب تک لاکھوں کی تعداد میں آٹے کے تیلے تقسیم کیے جا سکے ہیں ڈاپری کمیشنر راجنپور ڈاکٹر منصور بلوچ کا تحصیل رجحان کا دورہ گندم خرید مرکز عمر کورٹ اور متوائیہ کا جائزہ گندم خرید مرکز عمر کورٹ پر کسانوں کے لیے سہولیات چھک نہ ہونے پر سینٹر انچارز کو واننگ موسیقی